مزار اور درگاہ پر حاضری کا طریقہ درگاہ میں حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے علتا عبوزین شاہ اوہ بھائی یہ جو آج کل درگاہوں میں حاضری ہیں ہو رہی ہیں یہ بدت عمل ہے مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالی سے زیادہ قبر کو اونچا کرنے کو حرام قرار دی ہے منع کی ہے اور آج کل آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہے ہیں قوالیاں ہو رہی ہیں البتہ اگر ویسے ہی کسی بزرگ کی قبر پر آپ جانا چاہیں تو محبت کی وجہ سے لگاؤ کی وجہ سے کسی سے آپ کو عقیدت ہے تو آپ ان کی قبر پر جا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے تمیز سے جانا ہے اور مرہوم کے لیے میت کے لیے دعا کرنی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں کیونکہ وہاں پہلے ہی شرک ہو رہا ہے اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو یہ وہم ہوگا کہ شاید آپ اس قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو جہاں اس وہم کا خطرہ ہو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے یہ قبر پر لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو وہاں جائیں آپ میت کے لیے جو بھی بزرگ ہیں ان کے لیے دعا مغفرت کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے بس یہ دعا مانگیں اور پتلی گلی سے نکل لیں وہاں دھرنے مار کے بیٹھنا اور پھر مجاور بن کے بیٹھنا یہ سب حرام ہے ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اس کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگانہ بنانا اور ایسے نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا کرتے تھے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے بس آپ قبر پہ سلام پڑھیں اور نکلیں تو یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کسی بزرگ کی اگر کوئی قبر ہے تو آپ جائیں میت کے لیے دعا کریں اور بس نکل جائیں وہاں سے اجمیر شریف کی درگاہ میں جانا اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہونا کیسا ہے اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں ارسلان بہار دیکھیں یہ بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے اس نیت سے جانا جائز ہے اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں ہے آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بیدتیوں کی تائید ہوتی ہے اور جو کچھ دھوم دھڑکا وہاں پہ ہو رہے سب کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لانت کرے وہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا کرتے تھے عید گاہ جیسے عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے تو قبر پہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کا کراؤٹ جو ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو اور جتنے بھی بڑے بڑے عقابر بزرگ ہیں بہت سارے جو صوفی اکرام تھے اور ان کی قبروں کا بڑا برا حشر کیاوے بیدتیوں نے تو اس طرح آج بھارل اس عمل سے منع کیا جائے گا آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کسی بزرگ کے لیے دعا کرنی ہو وہیں بیٹھ کے کر لیں ہاں جس بزرگ کی قبر پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو تو محض قبر کی زیارت کے لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی یعنی زیارت برائے زیارت ہو تو جائے جاسے